بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم کے ساتھ حریت سے ہوں گے پیارے دوستو ناظرین گائیڈ لینڈ ٹی وی میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور تین چار باتیں آج ڈسکس کریں گے جو کہ پاکستان سے یو ای کے لیے جو فلائٹ کا مسئلہ ہے اور امان نے جو پاکستان ہندوستان سری لنکا بنگلہ دیش پہ ابھی جو توسی کر دی ہے اس میں اور اس کے علاوہ جو دوسرا اوکشن ہے وہ افغانستان کے راستے سعودی عرب یو ای میں بندہ کیسے آ سکتا ہے اس پہ بات کریں گے تو اس سے پہلے میں ریکوست کروں گا اپنے دوستوں بھائیوں عزیزوں سے اور خاص کر کے وہ لوگ جو اس چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں اپنے دوستوں سے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو بیارے دوستوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان سے یو ای کے لیے جو فلائٹیں ابھی مطل ہیں اور ان کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ڈیٹ فکس دی ہے یا کہ نہیں اور کب تک یہ فلائٹیں کھل جائیں گے تو اس کے بارے میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں دی گی تو صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ آئندہ آنے والی اطلاع تک یہ سفر جو ہے پاکستان سے یو ای کا یہ مطل کیا گیا ہے اور ڈیٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو پاکستان کے نیوز پیپر ڈان نے ایک حبر شائع کی تھی وہ بھی ایمریٹس ایرلین کے حوالے سے کہ تیس جون تک پاکستان سے یو ای کے لیے جو فلائٹیں ہیں وہ مطل رہیں گی اور اس کے علاوہ افیشلی طور پر کوئی دوسری ڈیٹ سامنے نہیں آئی ابھی تک صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ آئندہ اطلاع تک آپ یہ سفر مطل رہے گا تو یہ حبر صرف دی گیا ہے اب رہتا ہے کہ پاکستان سے اگر آپ افغانستان جائیں تو وہاں پہ آپ کورنٹین کریں اور پھر وہاں سے سعودی عرب یا یو ای آئیں تو یہ ایک بہت لمبا پروسیزر ہے اور چودہ دن کے کورنٹین کرنے کے بعد آپ کے کافی اخراجات بھی آ جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر سعودی عرب میں آپ نے جانا ہے تو وہاں پہ جو ویکسین ہے وہ ان کی مرضی کی ہونی چاہیے یہ بھی ایک ایشو ہے اور یو ای میں اگر آپ نے آنا ہے تو وہ فورٹین ڈیز کا کورنٹین کے بعد آنا ہوگا یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو بہت زیادہ امرجنسی ہو یا جن کو کوئی اور ایسی پرابلوں ہو جن جس کی وجہ سے جانا بہت ضروری ہو تو یہ اس صورت میں یہ ایک اوپشن ہے پہلے آپ افغانستان کا ویزا لیں پھر وہاں پہ فورٹین ڈیز سٹے کریں اس کے بعد پھر آگے دوسری کنٹری منٹرے کریں تو یہ ہو گیا اور اس کے بعد دو تاریخ میں ایک ہلیجڈے میں ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا اس میں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ مطاعدہ عرب امرات نے آئندہ اطلاع تک پاکستان سے سفر مطل کر دیا ہے اور مطاعدہ عرب امرات کی ائر لینڈز نے کورڈ نائنٹین کے پھیلاو کو روکنے کے لیے پاکستان حکومت کی ہدایت کے مطابق پندرہ جون تک پاکستان کے لیے پروازوں میں آرزی کمی کر دی ہے یہ جو پروازیں ریڈیوس کی گئی تھی اس کے بارے میں یہ ائر لینڈز بتا رہی ہیں اور اس کے علاوہ امان نے جو سفری پابندیاں تھیں ان میں بھی توسی کر دیئے امان نے امان نے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے لیے سفری پابندیوں میں توسی کر دی اسی طرح بنگلہ دیش سری لنکا اور نیپال سے مسافروں کی پروازوں بھی غیر مہینہ مدد کے لیے مطل کر دی گئی ہیں مطاعدہ ارب امراض نے ہندوستان سے بھی مسافروں پر پابندی میں تیس جون تک توسی کر دی ہے تو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی اور انشاءاللہ کوئی دوسری اپ ڈیٹ آتی ہے اس بارے میں تو ضرور آپ کے ساتھ اسی چینل پر شیئر کی جائیں گی انشاءاللہ اپنا بہت ہیار رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ فرلہ بہت سے g comunidad ملتے ہیں ڈیو 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 موسیقی